سلام علیکم لیلی ایک بڑے مزے کی ریسپی آئی ہے بنانا سپلٹ نام ہے جی اس کا اور یہ بچوں بڑوں سب میں ایک اور دی لائک کی جاتی ہے بڑی زبدست ریسپی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو مطلب بچے اور بڑے سب ہی لائک کرتے ہیں اور بڑی ایزی اور قوک ریسپی ہے یہ دیکھیں اس میں بسکیٹ اور کنڈینس ملک وغیرے یوز ہو رہے ہیں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں ابھی جو بسکیٹ یوز ہو رہے ہیں میں جو بسکیٹ یوز کر رہی ہوں یہ دیجیسٹیو بسکیٹ ہے اوریجنل والے دیجیسٹیو بسکیٹ آپ نے یوز کرنے ہیں یہ کنڈینس ملک کا کین ہے آپ کوئی سب ہی کنڈینس ملک لے لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ بٹر ہے اور یہ فریش بناناس ہیں اور یہ پائنپل ہے یہ جناب مجھے بہت پسند ہے پائنپل اس لیے میں آ کروں گے کوئی ضروری نہیں ہے پائنپل یہ بسکیٹ ابھی میں آپ کے سامنے چوپر میں ڈال رہی ہوں ابھی چوپر میں میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ چوپر بہت باریک نہیں کرتا چیز کو اور مجھے بہت باریک پاؤڈر کی طرح نہیں چاہیے تھوڑا سا یعنی اچھی فارم میں چاہیے کہ تھوڑا سی ٹھیک فارم میں رہیں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو بت دکھاؤں گی کیسے کرنے اگر آپ کے گھر میں مطلب ویوز نہیں ہے کوئی بی چوپر گرائنڈ اور کچھ بھی نہیں ہے آپ سیمپل ان کو پالی تھن بیگ میں ڈالیں بسکٹس کو اور ان کو بیلن کے ساتھ اس طرح سے فارم میں کر لیں باقی اگر کچھ رہ جائے تو اس کو فوک کے ساتھ اب کر لیں یہ دیکھئے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے کس فارم میں چاہیے یہ دیکھیں اس فارم میں مجھے چاہیے ابھی میں نے یہ نکال دیا ہے بسکٹس کو کرش بسکٹس کو ایک باول میں یا ٹرے میں ابھی آپ کی سامنے بٹر دکھاتی ہوں کتنا استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے رکھا یہ ٹوٹل 500 گرام بٹر ہے لیکن میں اس کا فورتھ پارٹ یوز کر رہی ہوں آپ نے تقریبا یہ ہاف کپ بٹر بنے گا اس لئے ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ بے شک ہاف کپ بٹر لے لیں لیکن آپ مائکرو ویب میں یا کسی بھی فارم میں اس کو اس طرح سے ملٹ کر لیں لیکن گرم نہیں کرنا اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ نہیں کرنا جسٹ ایسے وارم کر کے اس کو بسکٹس کے اوپر ڈال دینا ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے مکس کروں گی آپ کوشش کیجئے گا کہ بسکٹس میں بھی بٹر کو اچھی طرح یعنی اس بٹر کو جو ڈالا ہے اچھی طرح سے مکس کیجئے گا تاکہ کمپلیٹلی سب ہی طرف ٹیسٹ چلا جائے اب یہ دیکھیں میں دورس ٹائم دے کے مکس کر رہی ہوں اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اتنا ہی رکھئے گا بٹر کو اگر آپ بہت زیادہ اس میں ڈپ کر دیں گے بسکٹس کو بٹر بہت زیادہ ڈال دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ جب ڈیشیز میں سرپ کرتے ہوئے سویڈش کو نکالیں گے تو یہ بیس ہے جو بسکٹس کی یہ اسی باؤل میں رہ جائے گی بار بار ہارٹ ہو جائے گی ہارٹ ہونے سے نکلے گی نہیں جلدی بس یہ تھوڑا سا نقصان ہے باقی کوئی ایشیو نہیں ہے آپ اسی طرح رکھئے گا اور یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے مکس کر لیا اچھی طرح سے یہ اب ایک ڈیپ آل لے کر اس میں تھوڑا ایسے بسکٹس کی لیئر کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے ہو ایک لیئر لگا لیں اور پھر باقی کی مکسچر اس کے اوپر ڈالیں گے یہاں آپ میں نے جو لیئر لگائی تھی بسکٹس کی ڈیپ آل میں اس کے اوپر میں نے یہ فروٹ بچھا دیا ہے یہ دیکھیں یہ گول گول کٹ کر آپ بلکل کیونکہ بنانا تو گول فارم میں ہی اچھا لگتا ہے لیکن دوسرے میں نے تھوڑا سا چنکس کی صورت میں کٹ لیا تاکہ آپ کو مطلب جب آپ سوڈیش کر لیں تو اس میں آپ کو کھاتے ہو برا نا فیل ہو اس لیئے تھوڑا چھوٹے پیسیز کر لیا یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اوپر ڈیریکٹلی کین کھول کر کنڈینسمنٹ کا جس ڈال دیا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا میں نے کین کو اب یہ میں دوسرا کین بھی لوں گی کیونکہ یہ کافی نہیں ہے یہ دیکھیں اگر آپ کم ریسپی بنا رہے ہیں اگر کم کونٹیٹی بنا رہے ہیں پھر تو ایک بھی چل جاتا ہے لیکن یہ میں دوسرا کین بھی لوں گی کیونکہ میں رات کے وقت بنا رہی ہوں ریسپی بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس ریسپی کو آپ رات کے وقت بنائیے کیونکہ یہ اگر پورا تقریباً بارہ چودہ گھنٹے اگر پڑی رہے تو اس کا فلیور اتنا ہی زیادہ انہینس ہوگا اور اتنا ہی زیادہ مزے کا ہوگا آپ یہ چیز جب بنائیں گے آپ کو معلوم ہوگا اس لیے اس کو میں رات کے وقت ڈال رہی ہوں فریچ میں کیونکہ کلید ہے اور میں یہ رات کو بنا کر رکھوں گی تاکہ اس کا مزے مزے کا ٹیسٹ ہو اس کو ٹرائی زور کیجئے گا یہ دیکھیں کتنی حبزورت لگ رہی ہے اور یہ پوری رات ایسے پڑی رہے گی میں اس کی صبح ڈیکوریٹ کروں گی اس کو اور دکھاؤں گی آپ کو جی میں نے یہاں پر یہ ڈبل کریم لے لیے آپ کے سامنے رکھئے اور میں نے یہ جو باؤل اپنا رکھا ہوا تھا رات سے بنا کر یہ میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی لیکن میں اس سے پہلے بتا دوں کہ میں بانانا کی ایک فریش لیئر بھی لگا چکی ہوں تاکہ وہ فریش نظر آئے اور اچھی لگے اس کو اب میں نے ایک لیئر بنانا کی لگانے کے بعد اب میں جسٹ یہ کریم ایڈ کر رہی ہوں میں اس کو اچھی طرح سے کور کروں گی تاکہ کوئی گیپ نہ نظر آئے میں پر جسٹ ایک ہی پیک ہے اس لیے میں کم یوز کر رہی ہوں اگر اور اویلیبل ہو تو اس کو اچھی طرح سے اوپر سے باؤل کو پورے کو کور کیجئے گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں نیکس ٹیپ کہ اس کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے اور یہ لیجئے ابھی میں نے یہ چیلیس لے لیا میں نے رات کو ان کو بھی سویڈیش کے ساتھ بنا کر رکھ دیا تھا اور بڑی اچھی طرح سے چل ہو چکی ہے ابھی میں نے ان کو کیوبز میں کاتا ہے جلدی سے لیکن یہ اتنی اچھی فارمز میں نہیں آئی آپ نے اچھی اچھی سی کیوبز کاٹ کر ان کو ڈیکوریٹ کرنا ہے کیونکہ اید کا دین سٹارٹ ہو چکا ہے مجھے سرو کرنا ہے اس لیے میں جلدی میں ڈیکوریٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ابھی میں ساری جاری کو اس کے اوپر باؤل کے اوپر ڈال دوں گے اور اب میں نے کچھ کیک ایجینٹس کی یعنی ڈیکوریشن کی کچھ آئیٹمز لیں ہیں کیک سے ریلیٹڈ اور میں ان کو سپرنکل کروں گے آپ کوشش کیجئے کم کم لے کر ہاتھ سے سپرنکل کیجئے کیونکہ میں پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے میں جلدی میں کر رہی ہوں بہت زیادہ سپرنکل مت کیجئے گا تاکہ اوور نہ لگے اور مطلب کھانے میں بھی فلیور میں زیادہ نہ انہینس ہو اس لیے میں اس کے علاوہ بھی دو تین آئیٹمز یوز کروں گے دیکھئے گا کیسے لگتی ہے یہ دیکھئے فرنس مجھے کچھ چاندی ٹائپ کے بالز ملے ہیں کیک ریلیٹ کریشن میں سے اور اس کے اوپر دیکھیں میں نے سوچا کیوں نہ ریڈ کے اوپر یہ اگر کمبینیشن بنایا جائے تو یہ کتنا خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں اور بلکل اب کتنی شائنی ہوگی ہے ہماری ریسپی مزے مزے کی آپ جب اس کو ٹیسٹ کریں گے آپ آپ پر نورملی آپ یقین کریں آپ سارے کسٹرڈ واسٹرڈ جو روٹین میں کھیر ویر سب کچھ بنتا ہے وہ سب کچھ بھول جائیں گے بلکل اب اس کا ایک یونیک سا فلیور ہے کھانے میں تو آپ مجھے ضرور بتائیے کہ یہ کیسی بنی ہے آپ ٹرائے بھی ضرور کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں کتنی زبدست ہے اور بلکل اب اس کو نہ چاہتے وہ بھی سب کا دل چاہے گا کہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے پلیز سبسکرائب ضرور کرنا ہے میرے چینل کو لائک بھی ضرور کرنا ہے کومنٹ کا تو میں ویٹ کروں گی اوکے فرنس اللہ حافظ بھانوک بھانوک موسیقی